بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم تو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن کلاس آف ترڈیر امید کرتی ہوں آپ سب رو خیریر سے ہوں گے اور جو ڈیلی کا لیکچر آپ کو دیا جا رہا ہے آپ ساتھ سب اس کو یاد بھی کر لیتی ہوں گی بس یہ ہمارا آج کا ٹراپک جو ہے وہ والی بول گیم سے متعلق ہی ہے جس میں میں آج آپ کو روڈیشن آرڈر کے بارے میں بتاؤں گی کل ہاف اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا آج جو ہاف کوسٹن رہ گیا وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم اس کو کور کریں گے اس کے ایک پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے کل کر لیا تھا آج اس کا دوسرا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر دو جو ہے کچھ اس طرح سے کہ اگر سرویس صحیح روڈیشن آرڈر کی مطابق نہیں کی جاتی تو جو ہی سکورر کو علم ہوگا تو غلط روڈیشن سے جتنے بھی پوائنٹس حاصل کیے ہوں گے وہ منصوب کر دی جائیں گے لیکن مخالف ٹیم کے پوائنٹس جو ہیں وہ پر قرار رہیں گے آج اگر سرویس جو ہے وہ صحیح روڈیشن روڈیشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والی بال میں جو ہے وہ گھڑی کی سوئیوں کی معنی جو حرکت ہوتی ہے پلیئرز کی اس کو روڈیشن کہا جاتا ہے تو صحیح روڈیشن آرڈر کے مطابق اگر سرویس نہیں کی جاتی تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جتنے بھی پوائنٹس حاصل ہوتی ہیں اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے لیکن مخالف ٹیم کے پوائنٹس جو ہیں وہ برقرار رہتے ہیں نمبر تین پر ہے اگر روڈیشن کی غلطی کا پتہ نہ چل سکے کہ کہاں سے روڈیشن غلط ہوئی تھی تو اس صورت میں پوائنٹ منصوب نہیں کیا جائیں گے بلکہ صرف سزا کے طور پر جاری ریلی سے محروم کر دی جائے گا جاری ریلی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بول کا نیٹ کے آر پار جانے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو ریلی کہا جاتا ہے یعنی کہ بول بغیر گری جب نیٹ کے دونوں سائٹس پر جاری ہوتی ہے یعنی زمین پر نہیں لگتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جاری ریلی ہے بلکہ صحیح روڈیشن کے آرڈر کے مطابق ہے جو ریلی ہے وہ چل رہی ہے لیکن اگر روڈیشن جو ہے اس کی غلطی کا پتہ ہی نہ چل سکے کہ کہاں پر روڈیشن غلط ہوئی تھی منصف نہیں کیے جائیں گے بلکہ صرف سزا کے طور پر جاری ریلی سے محروم کر دیا جائے گا نمبر فور پوائنٹ ہے کھیل شروع کرنے سے پہلے دونوں ٹیم اپنا اپنا روڈیشن آرڈر گردشی ترتیب سکورر کو دے دیتی ہیں جی گیم شروع کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ دونوں ٹیم جو ہیں وہ اپنا اپنا روڈیشن آرڈر جس کی مطابق جو ہے انہوں نے روڈیشن کرنی ہوتی کہ نمبر وان پہ کون سرویس کے لیے کھون آئے گا نمبر ٹو پہ تری فور فائف اینڈ سکس اس طرح جو ہے روڈیشن آرڈر جو ہے اس کو پہلے ہی سکورر کو دیا جاتا ہے نمبر فائف پوائنٹ ہے جب کوئی ٹیم نئی سرویس حاصل کرتی ہے تو اس کے کھلاری گھڑی کی سوئیوں کی طرح ایک پوزیشن آگے جگہ تبدیل کریں گے روڈیشن آرڈر اس وقت تبدیل ہوتی ہے جب ایک ٹیم غلطی کرتی ہے اور مخالف ٹیم کے پاس سرویس جاتی ہے اور دوبارہ جب پھر اس ٹیم کے پاس سرویس آتی ہے تو اس میں جس پلیئر نے پہلے غلطی کی تھی اس کی جگہ دوسرا پلیئر آ جاتا ہے یعنی کہ روڈیشن کے مطابق اس نے چلنا ہوتا ہے اور جب کوئی ٹیم نئی سرویس حاصل کرے گی اس کی کھلاری گھڑی کی سوئیوں کی معنی وہ ایک پوزیشن آگے جگہ تبدیل کریں گے اب یہاں پر ایک پوزیشن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ اگر ایک پلیئر سرویس کر رہا ہے اور اس کی سرویس ٹھیک جاتی ہے تو پھر دوسری سرویس بھی وہی کھلاری کروائے گا جس کی پہلی سرویس ٹھیک گئی تھی اسی طرح اگر دوسری سہی جاتی ہے تو پھر دوسری بھی وہی کروائے گا تیسری چوتھی پانچی ایون کے اگر وہ پچیس پوائنٹ تک جو ہے وہ صحیح سرویس کروارہا ہے اور مخالف جو ہے اس کی سرویس کو پک نہیں کروائے تو پھر وہی سرویس کروائے گا روٹیشن آرڈر یاد رہے صرف اس وقت چینج ہوتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ غلطی کر دیتی ہے سرویس ان سے نہیں اٹھائی جاتی ہے سرویس کے پر فور ہوتا ہے پھر نیکس ٹیب ان کے پاس سرویس آتی ہے تو ان کا اگلا خلاڑی جو ہے وہ سرویس کرتا ہے نمبر سیکس ہے روٹیشن آرڈر جو ہے وہ لکھ کے سکورر کو میچ شروع ہونے سے پہلے دیا جاتا ہے اور سکورر جو ہے اس کو نوٹ کر لیتا ہے اب جاری گیم میں یہ مراد ہوتا ہے کہ ایک پورا سیٹ یعنی کہ پچیس پوائنٹ پر ایک سیٹ مشتمل ہوتا ہے ان پچیس پوائنٹ میں ایک گیم میں ایک ٹیم روٹیشن آرڈر کو تبدیل نہیں کر سکتی اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ فاول ہوتا ہے اس کی قانون میں کوئی بھی اجازت نہیں ہے نمبر سیمن پوائنٹ ہے ایک گیم کے مکمل ہونے کے بعد روٹیشن آرڈر میں تبدیلی کی جا سکتی ہے ہاں جی ایک گیم جب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد روٹیشن آرڈر جو ہے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یعنی کہ اس کو چینج کیا جا سکتا ہے روٹیشن آرڈر کے مطابق اٹیک کے لیے کہ باہر کے تینوں کھلاڑی اٹیک کے لیے کے اندر آ کر جمپ لے کر بلوک اور سمیش نہیں کر سکتے ہاں جی روٹیشن آرڈر کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ گھڑی کی سوئیوں کی معنی جو ہے اس میں حرکت ہوتی ہے تو اس میں اٹیک کے لیے یعنی کہ فرنٹ زون وہ جو کہ تین میٹر کا علاقہ ہوتا ہے اس کے باہر کے تینوں کھلاڑی جو ہیں وہ اٹیک کے لیے کے اندر آ کر جمپ لے کے بلوک یا سمیش نہیں کر سکتے ان کو فرنٹ زون میں جو کہ جس کو اٹیکنگ زون بھی کہا جاتا ہے اس میں آنے کے پرمیشن ہرگز نہیں ہوتی نمبر نائن پوائنٹ ہے اٹیک کے لیے کے باہر کے تینوں کھلاڑی اٹیک کے لیے کے باہر سے سمیش کر سکتے ہیں ہاں جی اٹیک کے لیے کے باہر یعنی کہ بیک سون اب بیک سون کتنے میٹر کا ہوتا ہے سکس میٹر کا یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ایک طب پھر ریپیڈ کر دیتی ہوں جو کہ فرنٹ زون ہوتا ہے وہ تین میٹر کا علاقہ ہوتا ہے اب انہوں نے یہاں پر یہ بات یہ ہے اٹیک کے لیے کے باہر کے تینوں کھلاڑی اٹیک کے لیے کے باہر سے سمیش کر سکتے ہیں لیکن وہ فرنٹ زون میں جو کہ تین میٹر کا علاقہ ہے وہاں آ کے سمیش نہیں کریں گے اگر ایسا ہوگا تو یہ پھر فاول ہوگا نمبر سکس پوائنٹ ہے بلوکنگ بلوکنگ جو ہے وہ بھی والی بال میں ایک اہم حسیت رکھتا ہے والی بال کے کھیل میں بلوکنگ ایک ایسا عمل ہے جس کے تحت مخالف ٹیم کی حملے کو روکنے کے لیے دوسری ٹیم کی اٹیک کے لیے اندر کے تینوں کھلاڑی جمپ لے کر دونوں ہاتھوں کو اٹیک جو ہے وہ نیٹ کے اوپر سے یا پھر نیٹ سے اوپر لے جا کر جو ہے وہ بال کو روکتے ہیں اس کو بلوکنگ کہا جاتا ہے بلوکنگ کا عمل جو ہے اس میں آگے چل کے میں آپ کو ایک پیکچر پر دکھاؤں گی جس میں بلوکنگ کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہوگا بلوکنگ اصل میں نیٹ کے اوپر جو ہے وہ بلند ہاتھ کے ہوئے بال کو روکنا ہوتا ہے تاکہ بال جو ہے وہ ان کے اپنے گوٹ میں نہ سکے یعنی کہ مخالف کے گوٹ میں رہے اس عمل کو کیا کہا جاتا ہے بلوکنگ نیبر ٹو پوائنٹ ہے ہمارے پاس اگر بلوک کرنے والے تینوں کھلاڑی ٹھیک ہے تینوں کھلاڑیوں کے بات ہو رہی ہے یا کسی ایک کا ہاتھ یا بازو بال کو ٹچ ہوتا ہے اور بال ان کے گراؤنڈ میں گرنے لگتا ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی دوبارہ بال کو اٹھا سکتا ہے اگر بال کرنے والے تینوں کھلاڑیوں کا یا کسی ایک کا ہاتھ یا بازو جو ہے وہ بال کو ٹچ ہو جاتا ہے اور بال ان کے گراؤنڈ میں گرنے لگتا ہے تو پھر ان میں سے کوئی بھی دوبارہ بال کو اٹھا سکتا ہے بلوکنگ کے دوران جو بال ان کے بازوں سے ٹچ ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی مزید تین ٹچ کر کے گیم کو مخالف حصے میں پہنچ جائے گی یہاں پر ایک چیز میں واضح کرتی چلوں کہ والی بال گیم میں بال کو ایک جب کسی بھی ایک کوٹ میں آتی ہے جاہے وہ اپنی کوٹ میں یا مخالف کے کوٹ میں ہو تو اس وقت بال کو جس تین ٹچ کے ساتھ مخالف کے کوٹ میں واپس پیچ نہ ہوتا ہے اگر چوتھا ٹچ کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہے یہ فاول ہوگا نمبر فور پوائنٹ ہے بلوکنگ بلوکنگ میں اٹیک کر رہے کے باہر کے کھلاڑی حصہ نہیں لے سکتے ہاں جی بلوکنگ میں جو اٹیک کر رہے کے باہر یعنی بیک سون کے کھلاڑی ہوتے ہیں وہ اس میں بلوکنگ میں حصہ نہیں لے سکتے بلوکنگ میں اٹیک کر رہے کے اندر کے تینوں یا کوئی ایک کھلاڑی حصہ لے سکتا ہے ہاں جی بلوکنگ میں اٹیک کر رہے کے اندر کے جو تین پلیئرز ہوتے ہیں وہ یا کوئی ایک لاری جو ہے اس میں حساری سکتا ہے تینوں کے تینوں بھی بلوک کر سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک بلوک کر سکتا ہے یا دو بلوک کر سکتے ہیں پھر تینوں کے کٹھے ہو کے جو ہے وہ بلوک کر سکتے ہیں فاؤلس کیا ہے نمبر ایک پر ہے بلوک کرتے وقت نیٹ کو ٹچ کرنا فاؤل ہے اب یہ فاؤلس جن کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بلوکنگ کے فاؤلس ہے بلوکنگ کے فاؤلس میں کیا ہے کہ بلوک کرتے وقت نیٹ کو ٹچ کرنا فاول ہے کبھی بھی بلوک کرتے وقت آپ نیٹ کو ٹچ نہیں کر سکتے اگر کرتے ہیں تو یہ فاول ہوگا بلوک کے دوران نیچے گیتے وقت پاؤں کا سینٹر لائن کو کراس کرنا فاول ہے سینٹر لائن جو ہے وہ کوٹ کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرتی ہے اس کو سینٹر لائن کہا جاتا ہے اب اگر بلوک کے دوران جو ہے وہ نیچے گیتے وقت پاؤں کا سینٹر لائن کو اگر کراس کر جاتا ہے نمبر تین پوائنٹ ہے ہمارے پاس مخالف ٹیم کی سرویس کو بلوک کرنا والی بول کیم میں کبھی بھی سرویس کو بلوک نہیں کیا جاتا اگر سرویس کو بلوک کیا جاتا ہے تو یہ فاول ہوتا ہے مخالف ٹیم کے بال کو سمیش کرنے سے پہلے ان کے حصے میں بال کو ٹچ کرنا فاول ہے ہاں جی یا تو سمیش کرتے ہوئے یا بلوکنگ کے دوران کبھی بھی آپ بال کو ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ اگر ان مراحل میں بال کو ٹچ کیا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ فاول ہوتا ہے اور فاول ہونے کی صورت میں سرویس جو ہے وہ چھینٹی جاتی ہے اور مخالف ٹیم کو دے دی جاتی ہے اگر 5 پوائنٹ ہے اٹیک کے لئے سے باہر کے تینوں خلاڑی نیٹ کے اوپر بلوک کریں تو بھی یہ فاول ہے اٹیک کے لئے کے باہر کے تینوں خلاڑی یعنی جو بیک سون کے خلاڑی ہوتے ہیں ان میں سے چاہے ایک خلاڑی دو یا تین تینوں خلاڑی اگر بلوکنگ میں حصہ لیتے ہیں تو یہ فاول ہے ان میں سے کوئی بھی پلئر بلوکنگ میں حصہ نہیں رہ سکتا نیبر 6 پوائنٹ ہے اگر لیبرو آگے آ کر بلوک کرے تو بھی فاول ہے ہاں جی لیبرو جو ہے وہ بلوکنگ نہیں کر سکتا لیبرو جو ہے باقی ٹیم میمبر کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اس کا یونی فارم جو ہے وہ ٹیم کے باقی پلئر سے جو ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی پلئر کے جو ہے ٹریک سوٹس سیم کلر کی ہوتے ہیں اور جو لیبرو ہوگا اس کا یونی فارم ٹیم کی مخالف پلئر سے بلکل ڈیفرنٹ ہوگا ایک چیز میں یہاں پر آپ کو اور بتاتی چلتی ہوں کہ لیبرو جو ہے اس کو بلوکنگ کرنے یا سمیش کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی اگر وہ یہ دونوں میں سے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ پھر فاول ہوگا نیبر 7 پوائنٹ ہے بلوک کیا ہوا بول اگر کوٹ سے باہر چلا جائے تو یہ بھی فاول ہے ہاں جی جب بول کو بلوک کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ روک رہے ہیں اس سے ہاں روک نہیں رہے کہ جو ہے وہ بول کوٹ سے ہی باہر چلا جائے یعنی کہ آپ نے اس کو مخالف کی کوٹ میں ٹچ کرنا ہے ادروائز پھر یہ فاول ہوگا سزا کیا ہوتی ہے جتنی بھی یہ نہیں بلوکنگ کی میں نے آپ کو پوائنٹس پڑھائے ہیں ان تمام پوائنٹس کو پڑھنے کے بعد اس کی سزا جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ بلوکنگ کے دوران اگر بلوک کرتے وقت کوئی بھی غلطی سرزت ہو جائے تو مخالف ٹیم کو سرویس اور ایک پوائنٹس دے دیا جاتا ہے یاد رہے جتنے بھی پوائنٹس میں نے آپ کو فاولز پڑھائے ہیں ان کی سزا ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ بلوکنگ کے دوران اگر بلوک کرتے وقت کوئی بھی غلطی سرزت ہو جائے تو مخالف ٹیم کو سرویس وریک پوائنٹ دے دیا جائے گا نمبر سیون پر ہے ہمارے پاس ٹائم اوٹ ٹائم اوٹ جو ہے وہ کیا چیز ہے کھیل کو بات سائبتہ طریقے سے روکنے کے لیے اور کھلاریوں کی تبدیلی کے لیے ہم ٹائم اوٹ لیتے ہیں ٹائم اوٹ بال کے مردہ ہونے پر کیپٹن یا پھر کوش کی درخواست پر ہم لیتے ہیں جو کہ واسر کرتا ہے کہ ٹائم اوٹ کھلاری کی تبدیل کرنے کی غرض یہاں پھر آرام کی غرض سے لیا گیا ہے اچھا یہ بھی ممتاؤں کے والی بال میں اتنا لمبا ٹائم اوٹ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو ایک منٹ دو منٹ یا تین منٹ کا ٹائم اوٹ جو ہے وہ کچھ سیکنڈز کے لیے بڑھا گیا آپ کو دے دیا جائے ٹائم اوٹ کا جو دورانی ہوتا ہے وہ جس 30 سیکنڈ ہوتا ہے ٹائم اوٹ کا دورانی ہوتا ہے صرف کتنا 30 سیکنڈز ایک ٹیم ایک سیٹ کے دوران ایک ٹائم اوٹ لے سکتی ہے اس کے علاوہ دو ٹیکنیکل ٹائم اوٹ جو ہے وہ ایک آٹھ پوائنٹ پر اور دوسرا سکسٹین پوائنٹ پر خود بخود بھی جو ہے وہ مل جاتا ہے ریفری کے اشارے کے بعد اگر کوئی ٹیم اپنے ٹائم اوٹ میں زیادتی کا موجہ بنتی ہے تو یہ ٹائم اوٹ اس ٹیم کے خلاف لکھ دیا جاتا ہے اور سرویس چھین کر مخالف ٹیم کو ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے ٹائم اوٹ جو ہے وہ اصل میں کھیل کو بس آپتہ طریقے سے روکنے کے لیے اور کھلاریوں کے تقدیلی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ٹائم اوٹ جو ہے وہ کب لیا جاتا ہے کوسٹین آپ کو یہ بھی آ سکتے کہ ٹائم اوٹ کی مراحل میں لے سکتے ہیں یعنی کہ کب اس کو لیا جاتا ہے تو ٹائم اوٹ بال کے مردہ ہونے پر کپتان یا کوچ کی درخواست پر دیا جاتا ہے بال کے مردہ ہونے سے کیا مراد ہے کہ جب بال ڈیڈ ہوتی ہے جب سروس کی جائے یا ویسے ہی جاری ہے لیے کہ دوران بال کوٹ سے باہر چلی جائے تو اس وقت یہ سمجھ جاتا ہے کہ بال ڈیڈ ہو چکی یعنی کوٹ میں کھیل میں وہ موجود نہیں ہوتی تو ان صورتوں میں جو ہے وہ ٹائم اوٹ لیا جا سکتا ہے اور ٹائم اوٹ کس کی درخواست پر لی جاتا ہے کپتان یا پھر کوچ کی درخواست پر ٹائم اوٹ جو ہے وہ لیا جاتا ہے جو کہ یہ واضح کرتا ہے کہ ٹائم اوٹ کھلاڑی کی تبدیلی کرنے یا آرام کی غر سے لیا گیا ہے آرام کی غر سے لے گئے ٹائم اوٹ میں کوچ جو ہے وہ کوٹ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کوچ کو یہ پرمیشن نہیں ہوتی کہ جب ٹائم اوٹ ہو تو جو کہ آرام کی غر سے لیا گیا اس میں وہ کوٹ کے اندر داخل ہو ٹائم اوٹ کا دورانیاں پھر میں مجھوں بتا جنہوں کہ 30 سیکنڈ سے اس سے زیادہ ٹائم اوٹ جو ہے وہ ایک سیٹ میں نہیں ملتا 30 سیکنڈ کہیں ہوگا لیکن یہ جو ہے اس کے علاوہ کچھ جو ٹیکنیکل ٹائم اوٹ ہیں وہ بھی ملتے ہیں ایک جو ہے وہ آٹھ پوائنٹ پر اور دوسرا 16 پوائنٹ پر خود بخود ہی جو ہے وہ ٹیکنیکل ٹائم اوٹ مل جاتا ہے ریفری کے اشارے کے بعد اگر کوئی ڈریم اپنے ٹائم اوٹ اپنے ٹائم اوٹ بزیادی کا موجہ بندی ہے تو یہ ٹائم اوٹ اس کے خلاف لکھتے جاتا ہے اور سرویس چھین کر مخالف ٹائم کو ایک اور پوائنٹ دی ریا جاتا ہے سمیش کرنا والی لگانا یا ہٹ کرنا والی پول میں سمیش کرنا والی لگانا ہٹ کرنا ایک ہی چیز کے تین نام ہیں اس میں والی پول کے کھیل میں جب بال نیٹ سے اوپر ہوتا ہے تو اٹیکرے کے اندر کے کھلاری جمپ لے کر بازوں کو اوپر نکالتے ہوئے ہاتھ کے ساتھ بال کو زوردار طریقے سے ہٹ لگاتے ہیں جو کہ کھلاری روٹیشن کے مطابق اٹیکرے کے باہر ہوتے ہیں وہ بال جو ہے وہ باہر سے جمپ لے کر بال کو ہاتھوں کی مدد سے زوردار ہٹ لگاتے ہیں تاکہ بال مخالف کوٹ میں تیزی کے ساتھ جائے دیکھیں ویسے تو بلوکنگ جب کی جاتی ہے بال کو رکا جاتا ہے تو اس کو بھی اٹھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ تینوں پلیئرز جو ہے فورس کے ساتھ اگر اس کو بلوک کر رہے ہیں تو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن سمیش کی بال جو ہے اس کو اٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے سمیش کی سرویس اور سمیش کی آبال ان دونوں کو اٹھانا بہت جو ہے وہ مشکل ہے تو والی پال کے کھیل میں جب بال نیٹ سے اوپر ہوتا ہے تو اٹیک ایریا کی اندر اٹیک ایریا یاد رہے کہ سامنے کا فرنٹ زون یعنی جو تین میٹر کا علاقہ ہے وہاں کھلاری جمپ لے کر بازو کو اوپر نکالتے ہوئے ٹھیک ہے ہاتھ کے ساتھ آئے سمیش کسی کی جائے گی بازو کو ٹچن کیا جائے گا ہاتھ کے ساتھ زوردہ دریقے سے ہٹ لگانے کے عمل کو سمیش کہتے ہیں اور جو کھلاری روٹیشن کے مطابق اٹیک ہی لے کے باہر ہوتے ہیں وہ باہر سے جمپ لے کے بال کو ہاتھوں کی مدد سے زوردہ ہٹ لگاتے ہیں تاکہ بال مخالف کورٹ میں تیزی کے ساتھ جائے اور مخالف کھلاری بال کو اٹھانے میں دشواری محسوس کرے اس وقت مددل باتوں کو مدد نظر رکھا جائے گا اور نہ مخالف ٹیم کو پوائنٹس مل جائے گا نمبر ایک ہے کہ سمیش لگاتے وقت جسم کا کوئی بھی حصہ نیٹ کو نہیں چھونا چاہیے ہاں جسمیش جب ہم لگائیں گے تو جسم کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ نیٹ نہیں چھونا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ فاول ہے جسم کے کوئی بھی حصے سے مرادی ہے کہ آپ کے بازروحات پاؤں ٹرانگیں کچھ بھی جو ہے وہ نیٹ کو نہیں ٹچونا چاہیے پچھے تینوں کلاڑی اٹیک ایرے کے اندر آ کے جمپ لے کر سمیش نہیں لگائیں گے پچھے جو تینوں پلیئرز ہوں گے ان کا یہ ہرگز کام نہیں ہوگا کہ وہ جو ہے وہ اٹیک ایرے کے اندر آ کے جو ہیں وہ جمپ لے کر سمیش لگائیں اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ فاول ہے مخالف کورٹ میں بال ہو تو اس کو سمیش نہیں کرنا چاہیے مخالف کورٹ میں اگر بال ہے تو اس کو ہرگز سمیش نہ کریں جب تک بال نیٹ کے اوپر نہیں آ جاتی اور وہ بھی اپنی سائٹ پر سروس کو سمیش نہیں کیا جائے گا انٹینہ سے باہر سمیش کرنا بھی فاول ہے سمیش کیا ہوا بال مخالف ٹیم کے مدان کے باہر بغیر ٹچ کی اگر گر جاتا ہے تو یہ فاول ہے سمیش کے وقت نیچے گرتے ہوئے سینٹر لائن کو کراس کرنا بھی فاول ہے سمیش کے دوران گرتے ہوئے گرتے وقت اگر ہاتھ مخالف حصے کو چھو جائے تو یہ بھی فاول ہے اب یہ قویشن ہے کہ والی بال کی کھیل میں ایک ٹیم کتنی ہٹس یا ٹچ کے ساتھ بال کو دوسری طرف پہنچاتی ہے تو والی بال کی کھیل میں ایک ٹیم بال کو تین دفعہ ہٹ یا ٹچ کر سکتی ہے نمبر دو پوائنٹ ہے ایک ہٹس میں جسم کا کوئی بھی حصہ استعمال ہو سکتا ہے ایک ہٹس میں جسم کا کوئی بھی ایک حصہ استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بعضوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن بلوک کے دوران جو ٹچ ہوتا ہے وہ ٹچ نہیں گنا جائے گا اس کے علاوہ تین ٹچ ہوں گے ہاں جی بلوک میں جو ٹچ ہوگا وہ ٹچ نہیں گنا جاتا اس کے علاوہ تین ٹچ ہوتے ہیں نمبر چار پر ہے اگر بال کو اٹھاتے وقت جسم کے دو حصے مثلا بازو اور سر بال کو ٹچ ہو تو یہ بھی فاول ہے ایک کھلاری ایک وقت میں ایک ہی تفعہ ہٹ ٹچ کر سکتا ہے لیکن اگر ایک ہٹ کے بعد ایک ٹیم کا کوئی دوسرا کھلاری بال کو اٹھاتا ہے تو پھر تیسری ہٹیاں ٹچ کے ذریعے پہلا کھلاری بال کو دوسری طرف بھیج سکتا ہے بلوک کے علاوہ اگر ایک ٹیم کے دو یا تین کھلاریوں کے کٹھے ٹچ ہوتے ہیں تو ایک ٹچ سور نہیں ہوگا بلکہ جتنے کھلاریوں سے بال کو چھوا ہوگا اتنے ہی درشوں ہیں وہ تصور کر جائیں گے نمبر سیمن پوائنٹ ہے کسی کھلاری کا سہارا لے کر بال کو نہیں کھیلا جائے گا سرویس کے فاول سے تحریر کریں انہیں ایک ٹیم کا پوائنٹ سیتی ہے یا سرویس حاصل کرتی ہے سرویس کی خلطیاں سرویس کرتے وقت پاؤں کا اینڈ لائن کو چھو جانا اینڈ لائن جو کہ پیچھے والی لائن ہوتی ہے جو کہ خود کے بالکل اینڈ پر ہوتی ہے اس کی چڑھائی جو ہے وہ نو میٹر ہے سرویس کے وقت جو ہے پاؤں کا اینڈ لائن کو چھو جانا لائن کے اوپر پاؤں نہیں آنا چاہیے سرویس یعنی کہ اینڈ لائن کو کارڈنٹ سے چھونا یا سائٹ سے یا درمیان سے یعنی کسی جگہ سے اگر اینڈ لائن کے اوپر پاؤں آ جاتا ہے تو یہ سرویس کا فاؤڈ کہہ رائے گا نمبر دو پر ہے سرویس کرتے وقت بالکل ہاتھ سے اوپر نہ اچھالنا ہاں جی سرویس جب بھی ہی جاتی ہے بالکل ایک ہاتھ میں جو ہے وہ بالکل رکھا جاتا ہے دوسرے ہاتھ کی بند مٹھی کر کے بالکل تھوڑا سا اوپر اچھالا جاتا اور پھر جو ہے وہ سرویس کروے جاتی ہے لیکن اگر بالکل ہاتھ سے اوپر نہیں اچھال جاتا تو پھر یہ سرویس صحیح نہیں ہوگی یہ سرویس کا فاؤڈ ہوگا نمبر تین پوائنٹ ہے سرویس کا انٹینہ سے باہر چلے جانا سرویس کا انٹینہ انٹینہ جو ہے اس کی ٹوٹل نبائی ہوتی ہے 1.80 میٹر یعنی کہ ایک میٹر نیٹ کی جڑائی کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور 80 سینٹی میٹر نیٹ سے اوپر ہوتی ہے تو اگر سرویس کا انٹینہ کے باہر اگر وہ چلی جاتی ہے تو یہ فاؤڈ ہے سرویس کرتے وقت اپنے کسی کلاری سے بال کو چھو جانا یہ بھی فاؤڈ ہے سرویس روٹیشن آرڈر کے مطابق نہ کرنا فاؤڈ ہے سرویس کرتے وقت بال کا نیٹ میں پھس جانا فاؤڈ ہے یعنی کہ سرویس اگر کی جاتی ہے اور بال جو ہے وہ نیٹ کے اندر پھس جاتی ہے تو یہ فاؤڈ ہو جائے گا نمبر سیون پوائنٹ ہے सرویس مخالف کے کوٹ سے باہر گرے تو یہ بھی فاؤڈ ہے یعنی مخالف کے کوٹ کے اندر گرنی چاہئی ہو اگر مخالف کے کوٹ سے باہر گی جاتی ہے تو یہ فاؤل ہوگا اس کے بعد ریفری کی اجازت سے پہلے سرویس کر دی جائے تو یہ بھی فاؤل ہے جب تک ریفری کی وسل نہیں ہوتی اس سے پہلے سرویس نہیں کرنی چاہیے یا پھر ریفری کی وسل کے کافی دیر بعد جو ہے ایک یا دو منٹ گزر جانے کے بعد جو ہے وہ جان پوچھ کر تخیر کی جاری ہو تو یہ بھی فاؤل ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ ریفری کی اجازت سے سرویس کرنی چاہیے فوری طور پر جب ریفری اجازت دے ویسل بجائے تو اس پر سروس کر دینی چاہیے ادروائز فال ہوگا نمبر نائن پوائنٹ ہے سروس کے وقت دونوں ہاتھوں سے ضرب لگا کے بال کو دوسری طرف پھینکنا نمبر ٹین پوائنٹ سروس کردے وقت غیر شایستہ حرکات کرنا نمبر الیون سروس کردے وقت جان بوجھ کر دیر لگانا سروس کیا ہوا بال اپنے ہی حصے میں گر جائے یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں نے آپ کو والی بول کی سروس کی غلطیاں سروس بلوکنگ سمیش کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا ہم ہی تھے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا کل انشاءاللہ والی بول کے متعلق اپنے نئے پوائنٹس کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ